مزفر نگل سے آنے والے مہمان شائر جنب خرشیر حیدر مزفر نگری کو تشریف لائے میں مطلع پیش کرتا ہوں حالکہ میں ترنم کا شائر ہوں آج تہت اجازم کوڑھ کر دیکھتا ہوں کہ اس بستی میں آگ لگی ہے اس بستی میں آگ لگی ہے جس کے دکشن پورا پچھن چین اور سمندر ہے میں نہیں کہتا میری مانو خود پرکھو اس دنیا کو میں نہیں کہتا میری مانو خود پرکھو اس دنیا کو لپرباتیں میٹھی میٹھی آس تین میں خنجر ہے مشاہرہ بنایے دوستو میں نہیں کہتا میری مانو خود پرکھو اس دنیا کو لپرباتیں میٹھی میٹھی آس تین میں خنجر ہے جو ظالم کے ظلم کے آگے سچ کا دامن چھوڑ گیا ایسے جری بہادر سے تو لگڑا لونہ پہ جو ظالم کے ظلم کے آگے سچ کا دامن چھوڑ گیا ایسے جری بہادر سے تو لگڑا لونہ بہتر ہے ایسے جری بہادر سے تو لگڑا لونہ بہتر ہے یہی سے بدل کا مطلب پر فرمائے اشار عطا کریں عطا کریں بھئی کسی تاکل سمارا جا رہا ہے جو سامنے حضرات ہے کسی کا کل سمارا جا رہا ہے اگر آپ نے مطلب سمار لیا تو دو دن شہر انشاءاللہ اچھے سنا ہوں گا صدر علی مقار کسی کا کل سمارا جا رہا ہے کسی کا کل سمارا جا رہا ہے ہمیں عقستوں میں مارا جا رہا ہے کسی کا کل سمارا جا رہا ہے ہمیں عقستوں میں مارا جا رہا ہے گھٹوں میں سیاست ہو رہی ہے ہواں پر اشارہ جا رہا ہے گھٹوں میں سیاست ہو رہی ہے ہواں پر اشارہ جا رہا ہے ہواں پر اشارہ جا رہا ہے کسی کی کسی کی کسی کی تاجو کوشی ہو رہی ہے کسی کا سوطہ رہا ہے جا رہا ہے خرشید بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی بہت شکریہ آپ نے مشاہرہ بنایا بہت شکریہ کسی کی تاجو کوشی ہو رہی ہے کسی کی تاجو کوشی ہو رہی ہے کسی کا سر اتارا جا رہا ہے کسی کا سر اتارا جا رہا ہے دوستو بہت آسان ہے اخبار میں پڑھ لینا یا ٹی وی پر یہ دے سن لینا کہ ہمارا آج ایک جوان سر پر شہید ہو گیا دیکھیں یہ ویروں کی سرزمین ہے عبدالویر عبدالنہید کی سرزمین ہے لیکن جس گھر کا ایک ہی چراخ تھا اس گھر پر کیا گزری اس پسمندر میں شیر ملائدہ فرمائے دوستو اس شیر کو پڑھنے کے بعد ملائدہ فرمائے کسی کی تاجبوشی ہو رہی ہے کسی کا سر اتارا جا رہا ہے بھلا کے سیر کے اکمہ کے آسو بھلا کے سیر کے اکمہ کے آسو بڑھا پے کا سہارا جا رہا ہے بڑھا پے کا سہارا جا رہا ہے ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے ہمیں پھر سے پکارا جا رہا ہے غزل کے دو شیر پڑھتا ہوں ملائدہ فرمائے بہت شکریہ آپ نے مشاہر کو تھوڑی توانائی بخشی اور شاید میرا آنا یہاں تک کامیاب ہے محترم انیس صاحب خاص سوڑ سے شیر حاضر اور اپنے شور اکرام سے توجہ چاہتا ہوں تاہر بھائی ملائدہ فرمائے کسی کا سر اتارا جا رہا ہے غزل کے شایدی غزل کا شیر سنیے کہ کسی کا سر اتارا جا رہا ہے بنا کر چاند و تارے جہاں میں بنا کر چاند و تارے جہاں میں تیرا صدقہ اتارا خرشی صاحب یہ جو آپ کے ساتھی ہیں محشر آفریدی صاحب ہیں عظم شاکری صاحب ہیں جہاز ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو دادو تحسین سے نواز رہے ایک بار ان کا بھی شکریہ میں متشکر ہوں محترم محشر آفریدی صاحب میرا چھوٹا بھائی عظم شاکری منظر بھائی شکیل بھائی سبھی اپنے ہیں اور اچھا مسلسل دار دیتے رہتے ہیں تم شاکری کیا کہتے ہیں جہاز ملاحظہ فرمائے دوستو خاص طور سے حضر شدمت کرتا جھوڑی میری شاعری سے انشاءاللہ محضور ہوں گے آپ اس طالب علیوں کو پہلی مرتبہ بات سماعت کر رہے ہیں اس دیار میں کہ بنا کر چاند و تارے جہاں میں کیا کہنا بنا کر چاند و تارے جہاں میں تیرا صدقہ اتا رہا ہے قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے مگر ایمان ہمارا قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے یقینا یقینا وہ زبا رکھتے ہیں لیکن ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے اچھا اگر میں آپ کی سماعتوں پر کھارا نہیں اتر رہا ہوں تو میں اپنی جگہ لے لوں آپ اجازت دیں مجھے سامنے سے جو حضرت بیٹھے ہیں بلکل یہ اصل میں جن لوگوں کو بلائیا گیا ہے جو میزبان ہیں یہاں کے انہوں نے بڑی محنت کی ہے ہم لوگوں کو یہاں تک لانے میں میں سچ بتلا رہا ہوں بڑی محنت ہیں ان کے شامل ہیں تو ان کی اس محنت تو رائے گا مجھانے دیجئے گا جو فنکار آپ کے دیار میں آئے ہیں تشریف لائے ہیں انہیں بخبوبی دادو تحسین سے نواز دے گا انشاءاللہ آپ کے بہتر خدمت کریں گا یہ میرا دعویٰ ہے ملاحظہ فرمائیں ملاحظہ فرمائیں کہ تم نے جسے پکارا ہوگا تم نے جسے پکارا ہوگا تم نے جسے بھائی تم نے جسے پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا تم نے جسے پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا تم نے جسے پکارا ہوگا تیر اسی نے مارا ہوگا پیار کی جب تاریخ لکھو گئے پیار کی جب تاریخ لکھو گئے پہلا نام ہمارا ہوگا یہ بڑی علیمی سرزمین ہے یہ دو غازیپور کے سرزمین کہ پیار کی جب تاریخ لکھو گے پہلا نام ہمارا ہوگا مطلع شیر اور سنیے دوستو ملائدہ فرمائے بھائی تشریف رکھیں آپ بہت شکریہ کہ جب ہم اپنے گھر ہوتے ہیں جب ہم اپنے گھر ہوتے ہیں شاہوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں جب ہم اپنے گھر ہوتے ہیں شاہوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں ذہنوں میں جب در ہوتے ہیں کانٹے بھی خنجر ہوتے ہیں ذہنوں میں جب در ہوتے ہیں کانٹے بھی خنجر ہوتے ہیں رحم و کرم ایرے غیروں پر ظلم و ستم ہم پر ہوتے ہیں اچھے شیر پڑھوں گزلگا اجازت ہے آپ کی سنبھالیے گا کہ جب ہم اپنے گھر ہوتے ہیں شاہوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں ان کی گلی میں جا کر سمجھے ان کی گلی میں سمجھ گئے نا آپ ان کی ان کی گلی میں جا کر سمجھے پتھر کے بھی پر ہوتے ہیں دیواروں پر کیسا بھروسہ دیواروں میں در ہوتے ہیں ہم پر ہی انگلی اٹھتی ہے وہ تو خفاکسر ہوتے ہیں ہم پر ہی انگلی اٹھتی ہے وہ تو خفاکسر ہوتے ہیں سورج پر تحمت آتی ہے سورج پر تحمت آتی ہے ہم خود ننگے سر ہوتے ہیں یہ شیر اچھا تھا سورج پر تحمت آتی ہے ہم خود ننگے سر ہوتے ہیں لیجئے غزل کے چند شیر اور حضرت خدمت کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے دوستو سنیے انشاءاللہ محضود ہوں گے آپ ہاتھوں میں خنجر ہوں گے ہوتوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے یہ مطلع میری نظر میں اچھا تھا آپ نے جو قیمت لگائی آپ کا تحیل دل سے متشکر ہوں میں پھر سوچ رہا ہوں دیکھیں میں نے کئی روخ بدلے ہیں اپنی شاعری کے تاکہ آپ کو مشاعرے کے ماحول میں لیا ہوں شعور اکرام یہاں موجود ہیں یہ ٹائٹ کریں گے میرے جملے کی کہ کس نے سوچا تمہیں شہر بھائی کس نے سوچا تھا اپنے گھر ایسے بھی منظر ہوں گے ہوتوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے ایک میسیجی لے کے جائیے گا مشاعر ہے کا مطلب سے تفریح نہیں ہے یہاں سے کچھ پیغامات بھی جانے چاہیے کچھ میسیجز بھی جانے چاہیے تو میں شیر پڑھتا ہوں شیر کو لے کے جائیے اس طلب علم کے کہ ہوتوں پر شمشیر بغاوت ہاتھوں میں خنجر ہوں گے غیر پر اوپر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک سنیے دوستو غیر پر اوپر ہاتھ بھاڑ دا دن شلا کہ غیر پر اوپر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک نمبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے پرونے پر ہوں گے نمبر پر تو وہی اڑیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بھئی یہ زندہ دل بیٹھے ہیں واقعی دائیں بازو ہمیشہ بائیں بازو مضبوط رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ دوستو غیر پر اوپر مزاق محمد نہیں جائے گا یہ شاعری عذاب آپ کی جائے گا میں بہت سنجید آدمی ہوں غیر پر اوپر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک نمبر پر تو شکریہ پہلے ایک مانہ ہو جائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کیا میں سچ میں محنت کر رہا ہوں شاعرے کے لئے آپ تائید کریں گے غیر پر اوپر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تک نمبر پر تو ہی اڑیں گے جن کے اوپر اونے پر ہوں گے شیر سنیں دوستو جی کبھلا آئیے کیا ہوئے بہت شکریہ غیر پر اوپر اڑ سکتے ہیں حد سے حد دیواروں تکے ہیں میں شیر پرنے جا رہا ہوں ایک جی شیر جائے میں نے مطلعہ شیر پر آئے ملائے دوستو کہ امبر پر تو وہی اڑیں گے جن کے اپنے پر ہوں گے یہ مٹی یہ مٹی یہ مٹی حساس بہت ہے سر پر قرض نہیں رکھتی جن کے دو میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے جن کے دو میں سر بوئے ہیں آپ بتانیاں بجا سکتے ہیں بھائی جن کے دو میں سر بوئے ہیں ان میں پیدا سر ہوں گے ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں دوبی ہے پھر دوبے گی ظلم کی کشتی پہلے بھی یوں دوبی ہے پھر دوبے گی طوفہ میلوں پیچھے ہوں گے ساہل دو گزب پر ہوں گے طوفہ میلوں پیچھے ہوں گے ساہل دو گزب پر ہوں گے بہت شکریہ خوبصورہ آپ نے خوبصورہ میں پڑھتا ہوں دوستو بہت شکریہ کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی کبھی جو ان سے ملاقات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی تو آنکھوں آنکھوں میں ہر بات ہو گئی ہوتی میں بادلوں پہ اگر تیرا نام لکھ دیتا تو میرے گاؤں میں برسات ہو گئی ہوتی میں بادلوں پہ دیکھیں میں کتنے رخوبت اللہ ہوں صاحب جی بھائی ملکل لیکن تم جانے کیا لکھنے بیٹھ گئے آپ کے چیک سائن کر رہا ہوں میں بادلوں پہ اگر تیرا نام دیکھ دیتا تو میرے گاؤں میں آخر میں چلتے چلتے آپ کو گدگدہ کے جاتا ہوں لیکن انشاءاللہ محضود ہوں گا اب اس طالبیلوں کو یاد کریں گے چیکہ میرے دائر میں پہلی حاضری ہے ملاحظہ فرمائیں خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی سن سکتے ہیں غازیپور کے لوگوں میں آپ کو گتا ہوں آپ نے اب تک خرشید بھائی کو جیسے بھی سنا ہے بہت اچھا سننا ہے حالاکہ لیکن اس غزل کو جی لگا کے سن لیے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور اس مشاہرے کا مقصد پورا ہو جائے گا خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی روٹے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی روٹے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی بھائی شیر پڑھ دوں خدر لگا اتا کریں بھائی اتا کریں کہ روٹے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی واہ 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 کیا گزر پڑھ دے ہیں واہ 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 زندہ بھائی زندہ بھائی تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی وہ بات بھولانے میں تم نے جو اشاروں میں کوئی بات کہی تھی وہ بات بھولانے میں پرنسپل صاحب یہ شیئر میں آپ کے حوالے سے پڑھو آنے والا کہ وہ بات بھولانے میں ذرا دیر لگے گی یہ درد جگہ کو میرے اپنوں نے دیا ہے یہ درد چھپانے میں ذرا دیر خرشید بھائی خرشید بھائی یہ جو مالا آپ کو پہنائی گئی ہے یہ ظاہر ہے کہ بادشاہ رائی صاحب نے پہنائی ہے لیکن یہ پرنسپل صاحب کی طرف سے ہی ہے اور لیکن یہ سلامت رکھے ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ غازیپور میں ایک بار پھر پڑھے انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیں یہ درد جگہ کو میرے اپنوں نے دیا ہے یہ درد چھپانے میں ذرا تیر لگے گی تحمد کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن دوستو تحمد کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن دستار بچا تحمد کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے 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 میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی بہت شکریہ بہت شکریہ حضور چہرے کے میرے ہم نے بنا دی ہے لکیرے چہرے کے میرے ہم نے بنا دی ہے لکیرے ہوں کون بتانے میں ذرا دیر لگے گی باغاں کا دھوم خلالوں کی مچی ہے بچوں کو سنانے میں ذرا دیر لگے گی بچوں کو سنانے میں ذرا دیر لگے گی تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی